دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ تین نومبر کو امریکہ کے اندر راشپتی چناپ کے لیے ووٹ دالے گئے تین نومبر کے بعد لگا تار کاؤنٹنگ ہوتی رہی اور چار دن کے بعد پتا چلا کہ اگلا راشپتی امریکہ کا کون ہوگا چار دن کے بعد یہ پتا چلا کہ اگلا راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نہیں ڈیمکوریٹڈ پارٹی کا امیدواج جو بائیڈن ہوں گے جو اکثر مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے بیان دیتے رہتے ہیں پر دوستو آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے ڈیمکوریٹڈ پارٹی کے کتنے مسلمان جیت کر آئے ہیں امریکہ کے اندر یعنی کتنے کینڈیڈیٹ جو بائیڈن کے جیت کر آئے ہیں جو مسلم ہیں دوستو اکثر جو بائیڈن مسلمانوں کو اچھا بولتے رہتے ہیں اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے اور اگر میں راشپتی بنتا ہوں تو مسلمانوں کے اوپر جو امریکہ میں جو بھی پابندی لگی ہوئی ہے میں اس کو ہٹا دوں گا اور وہیں جب اوپ راشپتی تھے براک امامہ جب امریکہ کے راشپتی تھے اس ٹائم جو بائیڈن اوپ راشپتی تھے اس دوران انہوں نے پاکستان کی بھی بہت زیادہ مدد کری تھی ان کے راشپتی بننے سے یہ امید لگائے جاری کہ بھارت کو نقصان ہو سکتا ہے پر آنے والا ٹائم بتائے گا کہ بھارت اور امریکہ کے رشتے کیسے ہوتے ہیں پر ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی دیموکریٹر پارٹی میں کتنے کینڈیڈیٹ جیت کر آئے ہیں تو دوستو یہ خبر نکل کر آ رہی ہے جو بائیڈن کے کینڈیڈیٹ جو ہیں مسلم وہ پانچ مسلم کینڈیڈیٹ جیت کر آئے ہیں جس میں سے تین مہیلہ ہیں اور دو آدمی ہیں یعنی پانچ ٹوٹل مسلم کینڈیڈیٹ جیتے ہیں جس میں تین مہیلہ بھی کینڈیڈیٹ جیت کر آئے ہیں اب دوستو یعنی صاف دیکھتا ہے کہ دیموکریٹر پارٹی مسلمانوں کو عزت دیتی ہے مسلمانوں کے لیے جو سچائی ہے وہ بتاتی ہے وہاں ساتھ کے ساتھ جو مسلمانوں کے اوپر غلط آروپ لگے ہیں ان کے اوپر بھی بیان دیتی ہے اور انہوں نے جو ناگریتہ کانون جو ہمارے دیش کے اندر سی اے یعنی سیٹیزنچی امیڈمنٹ ایکٹ کو لے کر بہت بڑا ببال ہوا پروٹیس ہوا اس کو لے کر بھی جب راشپتی چناف سے پہلے جب یہ امیدوار ہی تے اس دوران بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ راشپتی اگر میں بنتا ہوں تو اس کے لیے میں کچھ کروں گا وہاں ساتھ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے سمیدھان کے خلاف ہے یہ کانون چلی دوستو آپ کی کیا پرتکریہ اس پر آپ نیچے کمینٹ وکس اپریائے ضرور بتائیے گے اس ویڈیو کو زیادہ در شیئر کریے گا لائک ضرور کریے گے چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دوبا دیے گا تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لے کر آوں گا تو آپ کو بتا چل جاگے چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی